اپنے گاؤں کے قدیم مکان میں ایک بچہ آمیر رات کی سنگینی میں اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھا ایک شہر پھری ہوئی خاموشی کے بعد وہ اچانک اپنے آپ کو ایک بے خوابی سے بچانے کے لیے آنکھیں کھولے لیکن جب اس نے اس خاموشی میں ایک اناجانے آواز کو سنا اس کا دل دھرکنے لگا وہ غریب اور خوفناک آواز سن رہا تھا جو کہ اسے خاموشی کی رات میں چھپایا ہوا تھا آمیر نے دیواروں کے پچھوالے کو دیکھا جہاں ایک روشنی کی جھیل اس کے علفہ مدوہے کی روشنی فراہم کر رہی تھی اس روشنی میں ایک جنوات نمہ مخلوق اسے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں چمک اور ہوشیاری کی بھرپور تھی آمیر کا دل تھم گیا اور وہ ڈر کے مارے ہوئے اپنے کمرے کی سمت بھاگتا ہوا محسوس کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ جنوات نمہ مخلوق بھی اس کی طرف آ رہا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئے لیکن اس وقت جب وہ اپنے کمرے کی دروازے کو کھولا وہاں کچھ نہ تھا بس اندھیرے اور خاموشی کی گہرائیاں تھی جو ابھی اسے خاموشی کی راتوں میں چھپایا ہوا تھا موسیقی